میں مرتزم سے شادی کرنے کی راز ہوں میں مرتزم کو کسی اور کا نہیں ہو رہی ہوں ساتھ لے گئے کچھ تو خاص ہوگا اس نے تیرے بین کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میرب جو مرتزم کو بلکل پسند نہیں کرتی لیکن اس کے بس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی جب مرتزم اسے کھڑ لاتا ہے اگلی صبح تو سارے ان دونوں کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ان اس کے آتے ہی بھاپی بیگم تو جیسے ہی اگل میں آتی ہے تو بھاپی بیگم کہتی ہے کہ کہاں چلی گئی تھی تم کسی کو بغیر بتائے کوئیوں بھی جاتا ہے کسی کو بغیر بتائے تو وہاں پہ اس کو باتیں سنانے لگتی ہے تو میرب ساری بات ہی قدم کر دیتی ہے جو وہ لوگ سننا چاہتے تھے اتنے احساسے میرب صاحب کہہ دیتی ہے کہ میں آپ لوگ جو مرسات کرنا چاہتے ہیں میں مرتزم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں جب میرب یہ بات کرتی ہے تو سب بہت حیران رہ جاتے ہیں کاس طور پر مرتزم اس کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ مرتزم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہے بھاپی بیگم بھی بہت حیران رہ جاتی ہے کہ چلو ہماری ایک کوشش تو پوری ہوئی وہاں جیسے ہی میرب کہتی ہے کہ میں مرتزم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں تو مرتزم حیران رہ جاتا ہے لیکن مرتزم ابھی بھی شادی کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی شادی میرب سے ہو تو وہاں پہ میرب تو مان جاتی ہے لیکن ابھی مرتزم نراز ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بھاپی بیگم مرتزم سے ساری اس کا ایک تیار چینڈ لے گی اس کی مجبورن ہے مرتزم بھی شادی کے لئے ہاں کر دے گا تو وہاں وہاں سے غصے میں نکل جاتا ہے کہ اس کو یہ بات پسند نہیں آتی تو وہاں پہ میرب کے ابو اور بھاپی بیگم بہت خوش ہوتی ہیں اور روز کی سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہم تمہارے برے نہیں ہیں مانتا ہوں میں نے کچھ کالت کیا ہے وہاں پہ بھاپی بیگم جب مرتزم کو منانے کی کوشش کرتی ہیں تو بھاپی بیگم کہتی ہیں کہ جب میرب مان گئی ہے شادی کے لئے تو تمہیں کیا اتراز ہے اتنی اچھی تو ہے ویسے بھی تم دونوں کی ایک دوسرے کی بچپن کی مانگ ہو تو مرتزم کہتا ہے کہ میں کیوں اس سے شادی کروں میں ابھی بھی اس سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں آخر اس میں ایسا کیا خاص بات ہے جو میں اس سے شادی کروں آپ کی بھول ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا تو وہاں پہ بھاپی بیگم کہتی ہے کہ سوچو جرہا اس میں کوئی کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہوگی نا جو تم آدھی رات کو کسی کو بگہر بتائے اس کو اس کے ماں باپ سے ملنے لے گا اور کسی کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا کچھ تو ایسی خاص بات ہوگی جو تم اسے لے کر گئے ہو یہ بات سنکہ مرتزم چپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا کیونکہ اسے کھل نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے میرب کو لے گا کیونکہ وہ میرب کو تو نہ پسند کرتا ہے لیکن اس کے ایک کہنے پر اسے اس کے گھر لے گیا وہاں پہ جب حیاء کو پتا چلتا ہے کہ میرب شادی کے لئے مان جاتی ہے تو وہ وہاں سے روتی بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ میرب ہے تو میں بھی حیاء ہوں میں مرتزم کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی کیونکہ وہ صرف اور صرف میرا ہے میں کسی بھی صورت مرتزم کی شادی ہے میرب سے نہیں ہونے دوں گی